اسلام علیکم ورحمت اللہ پاکستان نادرہ نے پاکستانیوں کے لیے بہت ہی زبردہ سسٹم متعرف کروا دیا ہے کہ آپ گھر بیٹھے نادرہ کے ریکارڈ کو اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں اپنے موبائل فون سے یہ آپ نے کیسے کرنا ہے آج کی ویڈیو میں مکمل آپ کو طریقہ کار بتاؤں گا اے ٹو زیٹ سٹپ سٹپ بے سٹپ آپ کو میں گائیڈ کروں گا کہ اگر آپ نے اپنے نادرہ کے ریکارڈ کو اپ ڈیٹ کرنا ہے تو آپ نے کیسے کرنا ہے اس کے فیس صرف اور صرف ایک سو پاکستانی روپیز ہے اور یہ آج کی ویڈیو میں جو آپ سے طریقہ شیئر کرنے والوں ہوں یہ ان کے لیے ہے جو پاکستان کے اندر موجود ہیں جو آورسیز پاکستانی ہیں ان کے لیے میں اس سے پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں اس نئے پرسیجر پہ تو چلیں جیس کو سٹارٹ کرتے ہیں اس میں آپ اپنے میریٹل سٹیٹس کو اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں مادر نیم کو اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اپنی ایڈوکیشن کو آپ کام کیا کرتے ہیں آپ کا بلڈ گروپ یعنی کہ کافی زیادہ چیزیں آگے چل کے میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ کیا کیا آپ اس میں اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ اپنا موائل فون کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور آپ اپنے کمپیوٹر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں طریقہ بلکل سیم ہوگا چلے اس کو بینہ ٹائم ویسٹ کیے سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے ہمیشہ کتنا چھوٹی سرکویسٹ ضرور کروں گا ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضر ویبسیٹ ہے آئی ڈی ڈاٹ نادرہ ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی دے دوں گا جب آپ نادرہ کی ویبسیٹ کو اوپن کریں گے آپ کے سامنے یہ والا مین پیج آ جائے گا یہاں سے ہم نے سب سے پہلے تو لاغن ہونا ہے لاغن ہونے سے پہلے یہاں پہ اپلائن آو لکھا ہوئے اپلائن آو پہ کلک کیجئے گا اپلائن آو پہ کلک کر کے یہاں پہ ریجسٹر ان اکاؤنٹ پہ کلک کر کے بیسک انفرمیشن دے کے اپنا اکاؤنٹ بنا لیجئے گا میرا اکاؤنٹ آریڈی بنا ہوا ہے تو لاغن اگزسٹنگ اکاؤنٹ کے اوپر میں کلک کروں گا اس کے اوپر جیسے کلک کریں گے جو آپ نے اکاؤنٹ بنانے کے ٹائم ایمیل اور پاسورڈ دیا وہ ایمیل اڈریس لکھنا ہے پاسورڈ لکھنا ہے اور اس طرح سے جو بھی کیپچا کوڈ ہوگا وہ آپ نے یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے وہ لکھنے کے بعد نیچے لاغن لکھا ہوئے لاغ لگ ان کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے ٹرمز ان کنڈیشن آئیں گے ان کو اکسپٹ کر لیجئے گا اس کے بعد آپ کے سامنے یہ مین پیج آ گیا یہاں پہ اوپر لکھا وہ ملے گا نیو اپلیکیشن نیو اپلیکیشن کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے نیو اپلیکیشن کے اوپر کلک کر کے یہاں پہ نیچے دیکھیں وہ اپلیکیشن کا بتا رہا ہے تو یہاں پہ اس میں سب سے پہلے جو فرسٹ آپشن ہے ایشو آف ایڈنٹیٹی ڈاگومنٹ آپ نے اس کو یہا آپشن آ جائیں گے ان میں سے پہلا ایڈنٹیٹی کارڈ والا ہے اس کو آپ نے کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ نیچے تین آپشن آ جائیں گے اب ان میں سے یہ جو پہلا آپشن ہے یہ ان کے لیے ہے زیادہ سی بات ہے میں یہ ویڈیو ان کے لیے بنا رہا ہوں جتنے بھی لوگ پاکستان کے اندر ہیں اس سے پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی جو آورسٹ پاکستان نہیں تھے وہ یہاں پہ یہ سنٹر والا نائکوب والا آپشن سلٹ کریں گے یا پھر آپ بے شک آورسٹ ہیں لیکن آپ کا نائکوب نہیں بناوا تو پ پھر بھی آپ یہ پہلے والا آپشن ہی سلٹ کریں گے آئیڈی کارڈ والا اس کو میں سلٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ نیچے اور آپشن آ جائے گا یہاں پہ آپ نے اس کو یس کرنا ہے یس کرنے کے بعد اب یہاں پہ وہ آپ سے پوچھ رہے کہ ایڈنٹیٹی نمبر لکھیں تو اس لائن میں آپ نے اپنا شناتی کارڈ نمبر لکھنا ہے سب سے پہلے شناتی کارڈ نمبر جب آپ لکھیں گے اس کے بعد یہاں پہ نیچے شناتی کارڈ نمبر اوپر لکھنے کے بعد نیچے آئے گا پلیز انٹر ایشو ڈیٹ تو اشنہاتی کارڈ کے اوپر ہی آپ کی ایشو ڈیٹ یعنی کہ تاریخ اجراء لکھی ہوگی وہ دیکھیں سیم آپ نے یہاں سے تاریخ اجراء یعنی کہ ایشو ڈیٹ جو ہے تو آپ نے اس لکھ کر لینی ہے یہ دونوں چیزیں لکھنے کے بعد نیچے ویریفائی لکھا ہے ویریفائی کے اوپر آپ نے کلک کرنی ہے جیسے ہی ویریفائی کے اوپر کلک کریں گے آئی ڈی کارڈ نمبر آپ کا صحیح ہوگا آگے یہ ٹک کا نشان آ جائے گا اس کے بعد یہاں پہ آپ کے سامنے تین آپشن آ جائیں گے پہلا آپشن ہوتا ہے اگر آپ کا آئی ڈی کارڈ گم ہو گیا تو بس ریپرینٹ میں اپلائی کریں ریپرینٹ میں جب آپ اپلائی کریں گے تو سیم جیسا پہلے کارڈ ہوگا بس وہ نیو پرینٹ ہو کے آ جائے گا دوسرا ہے موڈی فائی ڈیٹا اون ایڈنٹی کارڈ سچ از یعنی کہ یہ سنٹر والا جو آپشن ہے اس میں آپ کا کارڈ بھی نیا بن کے آئے گا لیکن ہماری یہ ویڈیو ہے کہ ہم نے وہ آئی ڈی کارڈ کا ڈیٹا اپڈیٹ کرنا ہے جس کے لیے ہمارا نیا کارڈ بن کے نہیں آئے گا صرف نادرہ کا ریکارڈ ہمارا اپڈیٹ ہونا چاہیے تو یہ پہلے والے تو آپشن ہے یہ تو پرانے ہیں اس میں آپ کا کارڈ بھی نیا بن کے آتا ہے اب یہ تیسرا والا آپشن ہے اپڈیٹ یور انفرمیشن ویڈ آوڈ ڈا نیڈ ٹو پرینٹ ای نیو ایڈنٹی کارڈ یعنی کہ نادرہ کے ریکارڈ میں اپنا ڈیٹا اپڈیٹ کریں اور نیا آئی ڈی کارڈ بھی حاصل نہ کریں یعنی کہ سم ٹائم سم ٹائم کیا زیادہ تر ایسے ہوتا ہے لوگوں کا پرانا آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ بھی ہوتا ہے پانچ سال بالکل صحیح ہوتا ہے لیکن کچھ چیزیں اپڈیٹ کرنی پڑ جاتی ہیں مہدر نیم ہو گیا یا پھر جس میں میریٹل سٹیٹس ہو گیا یعنی کہ گیر شادی شدہ سے شادی شدہ کرنا ہے تو اس کے لیے اب یہ تیسرا آپشن آپ نے اپڈیٹ یور انفرمیشن کرنا ہے یعنی کہ نادرہ کے ریکارڈ میں ہم نے اپنی انفرمیشن اپڈیٹ کرنی ہے تو یہ تیسرا آپشن جو ہے اس کو ہم سلٹ کریں گے اور اس کے بعد یہاں پہ وہ بتا رہا ہے کہ آپ کیا کیا آپڈیٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ بلڈ گروپ پر لیجن مدر لینگویج پلیس آف برت میریٹل سٹیٹس اس کے بعد مارک آف آئی ڈی اس کے بعد بلائن یعنی کہ اگر آپ کو کوئی ڈس آبیلٹی ہے اس کے بعد آپ کی کوالیفکیشن پروفیشن کونٹیک ڈیٹیل ریلیٹیو ڈیٹیل مدر ڈیٹیل کے ساری چیزیں ہم اس میں اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں آپ نے ساری بے شک نہیں کرنے بے شک ایک کریں دو کریں لیکن پورسیجر یہ سیم ہوگا اس کے بعد نیچے لگا ہے سٹارٹ اپلیکیشن سٹارٹ اپلیکیشن کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے اوپر جیسے ہی آپ کلک کریں گے آپ کے سامنے یہ والا پی جائے گا اب یہاں پہ کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنی پکچر جو ہے وہ لگانی ہے بروز پہ کلک کر کے جہاں پہ بھی آپ کی اپنی پکچر پڑی ہوئی ہے اس کا اپنے سلٹ کرنا ہے سلٹ کر کے اپلوڈ پہ کلک کریں گے یہاں پہ یہ جو دوسرا اپشن ہے اپلوڈ پہ کلک کریں گے وہ اپلوڈ ہو جائے گی لیکن یاد رکھیے گا جو آپ نے اپنی پکچر استعمال کرنی ہے اس کا بیک نوڈ وائٹ ہونا چاہیے بلکل کلیر پکچر ہونے چاہیے فیس اپ کا بلکل کلیر نظر آ رہا رہا ہوں چاہیے گلاسز یوز نہیں کرنی کوئی کیپ یوز نہیں کرنی یعنی کہ جیسے ہم پاسپورٹ کے لیے تصویر بنواتے ہیں بلکل کلیر زبردست اسی طریقے کی آپ کی کوئی تصویر ہونے چاہیے کچھ لوگ یہ ایسا کرتے ہیں کہ پاسپورٹ کے لیے پکچر بنوا کے پھر فیزیکلی جو ان کے جیب میں پڑی ہوتی ہے تصویر اس سے تصویرہ بناتے رہتے ہیں ایسے آپ نے نہیں کرنا بس اپنے موبائل سے ڈاڑکٹ اپنی تصویر بنا دیجئے گا یہ سب کچھ کرنے کے بعد یعنی کہ پکچر اپلوڈ کرنے کے بعد نیچے لکھا ہے سیو آپ نے سیو کے اوپر جو ہے وہ کلک کرنا سیو کے اوپر جیسے آپ کلک کریں گے اس کے بعد یہ تمز ان کنڈیشن آئیں گی ان کو آپ نے ایکسپٹ کرنا ہے اور ایکسپٹ ان کانٹینیو کرنا ہے اس کے بعد آئے گی یہ انفرمیشن اب آپ نے پیمنٹ کرنی ہے سب سے پہلے اس کی فیز کتنی ہے صرف اور صرف سو رپیا آپ نے یہ فیز پر کرنی ہے یہاں پہ اپنا نام لکھنا ہے ساری انفرمیشن آپ نے لکھنی ہے یعنی کہ جس کا کارڈ آپ use کریں یہاں پہ اس کے انفرمیشن لکھنی ہے اگر آپ اپنا ہی کارڈ یوز کرے ہیں تو اپنی ساری انفرمیشن لکھیں گے نیکسٹ کے اوپر کلک کریں گے نیکسٹ کے اوپر کلک کر کے اب آپ نے کسی بھی بینک کا ماسٹر یا ویزا کارڈ استعمال کرنا ہے چاہے اپنا کر لیں یا کسی دوست کا لیکن ماسٹر یا ویزا کارڈ ہونا چاہیے کارڈ نمبر لکھیں کارڈ کا سی وی سی کورڈ کارڈ کی بیک سیٹ پہ لکھا ہوتا ہے کارڈ کی ایک سپائیڈی لکھیں نیم لکھیں اور کنفرم اینڈ پے کے اوپر کلک کریں گے اور آپ نے یہ سب سے پہلے پیمٹ کرنی ہے تو جیسے ہی ہماری پیمٹ ہوگی اس کے بعد ہمارا نیکسٹ سٹیپ آئے گا تو جیسے ہماری یہ پیمٹ ہوگی اس کے بعد یہ والا سٹیپ آ جائے گا یہاں پہ وہ کہہ رہے کہ آپ کی یعنی پیمٹ کپلیٹ ہو چکی ہے اس کے بعد یہاں پہ نیچے کانٹینیو لکھا ہوئے آپ نے کانٹینیو کے اوپر کلک کرنا ہے تو کانٹینیو کے اوپر ہم جیسے ہی کلک کریں گے اس کے بعد آپ کا یہ پرسنل ٹیٹیل والا پیج آ جائے گا اب یہاں پہ آپ کی ساری کی ساری پرسنل انفرمیشن ہوگی یعنی کہ آپ کی اپنی بیسٹک انفرمیشن ہوگی جس میں آپ کا نیم مغیر آپ چین نہیں کر سکتا ہے سب سے اہم سب سے چیز مین چیز ہوتی ہے یہ میریٹل سٹیٹس پہلے اگر آپ یہ دیکھیں جیسا کہ ان کا بھی ان میریٹ ہے تو اب ہم نے اس کو جو ہے وہ میریٹ کرنا ہے یہاں سے میں ان میریٹ سے اس کو میریٹ کر دیتا ہوں جیسے ہی میں میریٹ کروں گا وہ کہہ رہے کہ آپ نے نکاح ساتھ میں اٹیچ کرنا ہے تو بلکل یہ کرنا پڑے گا جن لوگوں نے شادی شدہ سے گھر شادی شدہ کرنا ہے یعنی کہ یہاں پہ سارے آپشن ہیں ان میریٹ ڈیورٹس ویدوا تو جو بھی ہے پہلے یہ ازار سی بات ہے اگر گھر شادی شدہ ہیں ان میریٹ ہیں تو پھر آپ نے یہاں سے میریٹ کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کی لینگویج یا لینگویج چینج کرنا چاہے تو کر لیں اگر نہیں کرنا چاہے تو آپ کی مرضی یا اس کے بعد بلٹ گروپ ہے اس کو چینج کرنا چاہے کر لیں نہیں کرنا تو آپ کی مرضی اس کے بعد ایڈنٹفکیشن مارک کوئی ہے تو لکھ لیں اگر نہیں لکھنا تو بھی آپ کے مرضی یعنی کہ جو بھی چیز آپ اپ ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا موبائل نمبر لکھنا ہے اور آگے آپ نے اپنا ایمیل ایڈرس لکھنا ہے اس کے بعد آئے گی پلیز پروائیڈ یور برث انفرمیشن اگر پہلے سے اس لکھی ہویا تو صحیح ہے اگر پہلے غلط لکھی ہوئی ہے آپ اس کو کرسکتے ہیں اس کے بعد آپ کا پرفیشن ایڈرنٹ کوالیفکیشن یہاں سے آپ کی جو بھی کوالیفکیشن مگیدہ ہے وہ آپ نے لکھنی ہے جو بھی آپ کی ہے وہ لکھیں گے یعنی کہ اپٹیٹ کرسکتے ہیں اس کے بعد یہ سٹیپ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے تو آپ اس کو سیو کر لیجئے گا اس کو جیسے ہی آپ سیو کریں گے اس کے بعد آ جائے گی یہاں پہ ڈیٹیل آپ کی مدر کی مدر کا آپ نیم چیک کر لیجئے گا سپیلنگ چیک کر لیجئے گا بالکل صحیح ہے تو پھر اوکے ہو گیا اس کے بعد یہاں پہ نیچے آ جائیں گی جی سپوز ڈیٹیل جو لڑکی کا اپلائی کر رہے ہیں تو یہاں پہ ہسمنٹ کی ڈیٹیل آپ نے دینی ہے یعنی کہ ان کا اردو میں نام انگلیش میں نام شادی کی ڈیٹ اور آپ نے ایڈ سپوز پہ کلک کرنا ہے ہسمنٹ کا کر رہے ہیں تو اب بھی اگر لڑکی کر رہی ہے یعنی اس کا ہسمنٹ کی ڈیٹیل آئے گی لڑکا کہہ رہا ہے تو اس کی وائف کی ڈیٹیل آئے گی ایڈ سپوز پہ کلک کریں گے تو ان کا نام جس کا بھی یعنی کہ جو آپ کی وائف ہے تو وہاں یہاں پہ نیچے آ جائے گا اس کے بعد یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں آپ اپنے کسی اور فیملی میمبر کو بھی اپنے ریکارڈ میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں ادروائز نو کریں اور اس کے یعنی کہ یہاں پہ آپ اپنے بیان بھائی یا پھر اپنے بچوں کا اگر ایڈ کرنا چاہیں فرسی کے لیے فیملی ریجسٹری سرٹیفکیٹ کے لیے تو یہاں پہ آپ کے لیے کر کے اس کر سکتے ہیں لیکن میں اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے تو اس لیے میں اس کو سیمپل سیو کرتا ہوں یہ سٹیپ جو ہے یہ بھی ہمارا سیو ہو جائے گا اس کے بعد ہماری باری آ جائے گی جی ڈاکومنٹس وقت کی ڈاکومنٹس کا پروسیجر بہت ہی زیادہ ایزی ہے ہمیں کیا کیا اپلوڈ کرنا ہوگا ایک تو ہے سب سے پہلے یہاں پہ نیچے دیکھیں ڈیٹا ایکسیو سیشن فارم یہ فارم تو ہر ایک اپلیکیشن کے لیے ضرور ہی ہوتا ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آپ کے آئی ڈی کرٹ کی پکچر مانگ رہا ہے تیسے نمبر پہ وہ مانگ رہا ہے کہ آپ کا نکاح نامہ وغیرہ اپلوڈ کریں یا نکاح نامہ ہے یا میری یہ کیوں مانگ رہا ہے کیونکہ ہم نے گھر شادی شدہ سے شادی شدہ کیا ہے تو زیادہ سی بات ہے پروس دینا پڑے گا شادی شدہ ہونے کا تو اب سب سے پہلے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ یہ ڈیٹا ایکسیو سیشن فارم ہے اس کو آپ نے جو ہے وہ ڈونلوڈ کرنا ہے اس کو ڈونلوڈ کر کے کسی بھی شاپ سے آپ نے اس کو پرنٹ کروا لینا ہے تو میں اس کو میں آپ کو اوپن کر کے بھی ایک بات دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ڈیٹا ایکسیو سیشن فارمیشن ہے جن کا یہ میں اپلائی کر رہا ہوں ان کی تو اس لیے اوپر والی سائیڈ میں نے ہائیڈ کر دی اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں کچھ بوکس میں ناٹ ریکوائیڈ لکھا ہوا ہے جس میں ناٹ ریکوائیڈ لکھا ہوا ہے اس کو تو آپ نے کچھ نہیں کرنا لیکن جو حالی بوکس ہیں اس بوکس میں جس فنگر کا نیم لکھا ہوا ہے اس میں آپ نے بلیک یا پھر بلو انک پیڈ لے کے تو اس میں آپ نے اپنے فنگر پرنڈ لگانے ہیں جیسا کہ یہاں پہ دیکھیں رائٹ تھام لکھا ہوا ہے سیدھے ہاتھ گانگوٹہ لگانا ہے باقی چار کی چار انگلیاں وہ کہہ رہا ہے ضرورت نہیں ہے اسی طرح الٹے ہاتھ کا وہ یہاں پہ کہہ رہا ہے الٹے ہاتھ گانگوٹے کی بھی ضرورت نہیں ساتھ والی بھی انگلی کی ضرورت نہیں اس کے بعد آگے والی تینوں یہاں پہ سٹیپ سٹیپ جو ہے وہ لگانے ہیں ہر ایک بندے کیا یہاں پہ یہ الگ الگ ہوگا شاید کسی کا دو یہ پہلے والے دو نارٹ ریکوائیڈ ہوں آگے والے بوکس جو ہیں وہ بولے لگائے تو جس طرح آپ کا یہ فارم آئے گا اپنے فارم کے ساتھ سے اس کو آپ نے ریڈی کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ اس کو آپ نے اس بوکس میں جو ہے وہ آپ نے اپنے سائن کرنے ہیں نیچے آپ نے اپنی نیچے آج کی ڈیٹ جس طرح آپ اپلائی کریں وہ آپ نے لکھ دینا ہے ٹھیک ہو گیا اب اس کو ہم اوپر کرتے ہیں اب یہاں پہ انفرمیشن آ جائے گی جی تصدیق کرنے والے کی اب یہ تصدیق کون کرے گا یہ آپ سمپل آپ کسی سکول کے ہیڈ ماسٹر سے کروا سکتے ہیں یعنی کہ کسی بھی سترہ پلس گریڈ کے افیسر سے آپ نے یہ تصدیق کرونا ہے ان کا نام ان کا احدہ موبائل نمبر ادارہ اشناتی کا نمبر ان کے یہاں پہ سائن اور ان کی مہر یعنی کہ سٹیمپ یہاں پہ لگے گی یہ پہلے اوپر والا حساب نے فیل کرنا ہے فنگر بین لگانے ہیں سائن کرنے ہیں اس کے بعد ان سے تصدیق کروانے کے بعد سکس ہنڈر ڈی پی ای ڈی ریزولیشن کے اوپر آپ نے اس کو سکین کرنا ہے یہاں پہ یہ ہدایات میں ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں اچھے طریقے سے پڑھ لیجئے گا اردو میں لکھا ہوا ہے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ فرم جب آپ کا ریڈی ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ واپس ہم آ جاتے ہیں جی بروزر پہ یہاں پہ سب سے جو بھی ڈاکومنٹ آپ نے اپلوڈ کرنا ہے یہاں پہ لسٹ میں سے آپ نے اس کو سیلک کرنا ہے ڈیٹ ایک سیشن فارم کرنا ہے میں نے سیلک کیا بروز پہ کلک کیا اور جہاں پہ میرا یہ ڈیٹ ایک سیشن فارم موجود ہے پڑا ہوا ہے سکین کر کے رکھا ہوا ہے میں اس کو سیلک کرلوں گا یہاں سے ڈیٹ ایک سیشن فارم یعنی اس کو ہم فارم بھی بول سکتے ہیں یہ والا ہے میں اس کو جو ہے وہ اپلوڈ کر لیتا ہوں یہ اپلوڈ ہو گئے جو بھی ہمارا ڈاکومنٹ اپلوڈ ہوتا جائے گا وہ یہاں پہ نیچے دیکھیں یہ ڈاکومنٹس میں آتا جائے گا یہ ہمارا فارم اپلوڈ ہو چکا ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آئی ڈی کارڈ ہے اس کو میں تیسری نمبر پہ رکھتا ہوں دوسرے نمبر پہ یہاں پہ ہے تیسری نمبر پہ ہے میری سیٹیفکر تو یہاں سے لسٹ میں سے میریج ریجسٹریشن سیٹیفکر یا میری سیٹیفکر سیلکٹ کرتا ہوں اور میں اس کو اپلوڈ کرتا ہوں یہاں سے میں نے میریج سیٹیفکر یعنی کہ نکاح نامہ کیاں پی میریج ریجسٹریشن سیٹیفکر چاہے اوردو آہ سوری چاہے کمپیوٹرائز بنا ہوا یا سیمپل ہے آپ وہ کر سکتے ہیں یہ بھی میں نے اپلوڈ کر دیا دو چیزیں ہو گئی اب تیسی نمبر پر ہمارا کیا رہ چکا ہے جی آئی ڈی کاٹ کی پکچر رہ چکی ہے یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز پہلے بتائی ہوئی ہے وہ پہلے ہی آپ نے اپلوڈ کرنی ہے اور جو بعد میں بتائی ہوئی ہے وہ بعد میں ہی کرنی ہے اب اپنی مرضی سے جو بھی آپ کا دل کرتا ہے وہ پہلے اور بعد والا چکر آپ اپنی مرضی سے سلٹ کر سکتے ہیں کہ پہلے آپ کیا اپلوڈ کریں یعنی کہ جو چیز آپ کی پہلے ریڈی ہے جو ڈاکومنٹ پہلے ریڈی ہے اس کو آپ بے شک پہلے اپلوڈ کر لیجئے گا جو بعد میں ریڈی ہوا ہے اس کو بعد میں آپ کر سکتے ہیں اب یہاں سے میں ایڈنٹیٹی کارٹ کرتا ہوں ایڈنٹیٹی کارٹ کیا بروز پہ میں کلک کروں گا اور جہاں پہ آئی ڈی کارٹ کی پکچر پڑی ہوئی ہے جسی سیو سیو کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں سیو کہ جیسے کلک کریں گے اب اس کے بعد آ اجائے گی اٹیسٹر انفرمیشن میں آپ نے کیا دینا ہے اٹیسٹر انفرمیشن میں جو آپ نے فارم اٹیسٹ کرمایا تھا اس کے اوپر جو ڈیٹیل لکھئی ہوئی ہے یعنی وہ جس بندے اٹیست کیا تھا تو اس کی اب اس فارمر سے صرف آپ نے یہاں پہ بھی لکھنی ہے جاتا فارم اس کی اگر سب کو صحیح ہے بلکل اوکے ہے تو لاسٹ میں آ جائیں گے یہاں پہ یہ ڈیکلیریشن ہے ان سب کو آپ نے مارک کرنا ہے ان سب کو مارک کریں گے تو اس کے بعد یہ اس کو آپ نے ییس کرنا ہے لازمی اس کو ییس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں ایگری کرتا ہوں کہ میرا کوئی بھی کریمینل ریکارڈ نہیں ہے اس کے بعد آپ نے سبمیٹ اپلیکیشن کے اوپر کلک کر دینا ہے سبمیٹ اپلیکیشن کے اوپر جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو تھوڑا سا ویٹ کیجئے گا آپ کی یہ اپلیکیشن سبمیٹ ہو جائے گی اپلیکیشن سبمیٹ ہونے کے بعد سیون ورکنگ ڈیز کا ٹائم ہے ایک دن میں بھی ہو سکتا ہے دو دن بھی لگ سکتے ہیں تین دن بھی لگ سکتے ہیں لیکن سیون ڈیز جو ہے اس کا یہ ٹائم ہے سیون ڈیز کے اندر اندر یہ انشاءاللہ آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ سسٹم میں ایڈ ہو جائے گا آپ اس کو ٹریک کیسے کر سکتے ہیں آپ اس کو ٹریک اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ جو آپ کا ٹریکنگ آئی ڈی ہوگا اس ٹریکنگ آئی ڈی کو آپ 8400 پر سینڈ کریں گے آپ جیسے ہی سینڈ کریں گے اپلیکیشن کا جو بھی سٹیٹس ہوگا وہ آپ کو میسج کر دیا جائے گا امید کہتا ہے انفرمیشن اچھی لگی ہوگی لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ دعا ہمی آ رکھے گا اللہ حافظ